اسلام علیکم آج ہم ڈسکس کرنے جارہے کہ ڈائرک اور انڈائرک میں مست کیسے چینج ہوگا بیسکلی مست مست میں بھی رہ سکتے ہیں مست جو کہ ایک موڈل واب ہے اس کے بہت زیادہ یوزز ہے بہت مختلف سینسز میں اس کو یوزز کرتے ہیں تو اس کے جب انڈائرک میں کریں گے تو مختلف ایکارڈنیٹو سینس ایکارڈنیٹو کنٹیکس ہمیں اس کا انڈائرک بنانا پڑے گا دیکھو فار اگزمپل اگر مست کو ہم یوزز کر رہے ہیں ایز ای ریسپونسبلیٹی شو کرنے کے لئے ان دی سینس آف ریسپونسبلیٹی آپلیکیشن اور کمانٹ تو مست چینج نہیں ہوگا مست مست ہی رہے گا لیکن اسی کے بالکل کنٹرڈیکٹری اگر مست کو ہم ایز ای کمپلجن شو کرے کمپلجن کے سینس میں یوزز کرے تو یہ چینج ہو سکتے ہیں جب پریزنڈ کی بات کر رہے تو ہیسٹو میں بھی چینج ہو سکتے ہیں ہیوٹو میں بھی چینج ہو سکتے ہیں اور ہیٹو میں بھی چینج ہو سکتے ہیں لیکن کمپلجن کو ہم انہیں فیوچر سینس میں ہم شو کر رہے ٹھیک ہے فیوچر کی بات کر رہے تو ہوٹ میں بھی چینج ہو سکتے ہیں شوٹ میں بھی چینج ہو سکتے ہیں اور ویل آہ ویل ہیو اور شل ہیو میں بھی چینج ہو سکتے ہیں تو لیٹس ڈسکسٹ بہت بڑا کنسپٹ ہے اس کو ہم کوشش کرتے ہیں سمجھنے کے تو پہلی بات جب ایسے ٹائپ آف سینٹنس جب ہم موسٹ کا یوز کریں گے ایز ای اوبلگیشن ایز ای رسپونزبیلٹی ایز ای کمانٹ تو اس کا کیسے بنے گا فار ایگزمبل یہ سینٹنس گیون ہے ہی سیٹ آئی موسٹ ہے دا پور جو کی کیا ہے ایک اوبلگیشن ہے ایک رسپونزبیلٹی ایک فرض ہے ایک زمیداری ہے ٹھیک ہے تو جب موسٹ اوبلگیشن کے لئے یوز کرے تو اس کا انڈائر کیسے بنے گا ہی سیڈ ڈیٹ ہی موسٹ ہیڈ لپور دیکھ لو موسٹ موسٹ ہی رہا اس میں کوئی چینجیس نہیں آیا ریزن کیا ہے یہ موسٹ یہاں پہ یوز ہوئے ایز ای اوبلگیشن ٹھیک ہے ایز ای رسپونزبیلٹی کہ ہمیں ایز ای رسپونزبیلٹی تو یہاں پہ موسٹ کسی فارم میں چینج نہیں ہوگا موسٹ موسٹ ہی رہے گیا ٹھیک ہے ایک بات دوسری بات دوسرا ایک جمپل دیکھ لو ہی سیس آئی موسٹ ہیپ ڈا نیڈی ٹھیک ہے اب دیکھ لو اس سینٹنس کو بھی ہی سیس دیت شی موسٹ ہیپ ڈا نیڈی ٹھیک ہے تو موسٹ موسٹ ہی میں رہے گیا کب رہیں گے جب موسٹ یوز کرے ایز ایس ایس آف اوبلگیشن اوبلگیشن کے لیے رسپونزبیلٹی کے لیے کمانڈ کے لیے یوز کریں گے تو موسٹ کسی فارم میں چینج نہیں ہوگا بلکہ موسٹ موسٹ ہی رہے گا ٹھیک ہے لیکن کمپلجین میں بلکل اس کا ڈیفرینٹ کنسپٹ ہے لیٹس سی کمپلجین میں کیسے یوز ہوگا ہیس ٹو کپ آئے گا ہیو ٹو کپ آئے گا ٹھیک ہے ابھی ہم اس کو ایگزمپل کے ٹھو ڈسکس کرتے ہیں اچھا یہ ایگزمپل دیکھ لیجئے ہی سیڈ ہی سیڈ ہی سیڈ آئی موسٹ گو ناؤ ہی سیڈ آئی موسٹ گو ناؤ اب اس کا انڈیار کیسے بڑے گا ہی سیڈ دیٹ ہی ہی ہیڈ ٹو گو ناؤ نہیں بلکہ کیا آئے گا دین ٹھیک ہے ہی ہیڈ ٹو گو دین اب دیکھ لو یہاں پہ ہیڈ ٹو کا استعمال کر لیا ٹھیک ہے اب آپ کو پتہ ہے ہیو ٹو اور ہیس ٹو ایک ایسا سٹرکچر ہے جس میں ہم پریزنٹ کو شو کرتے ہیں مجھے محنت کرنا کرنا پڑتا ہے ٹھیک ہے مجھے جانا پڑتا ہے مجھے لکھنا پڑتا ہے مجھے لکھنا ہے ٹھیک ہے مجھے کھانا ہے مجھے جانا ہے آئی ہیو ٹو گو مجھے جانا ہے ٹھیک ہے تو آپ یہاں پہ کیا شو کر رہے ہیں کمپلجن شو کر رہے ہیں جب بھی کمپلجن شو کریں گے مست تو ہمیں یوز کرنا پڑے گا ہیس ٹو ہیو ٹو اور ہیت ٹو یہاں پہ یوز کیا ہے ہیت ٹو ریزن کیا ہے ہیت ٹو یوز کیوں کیا دیکھ لو یہ ہمارا جو ریپورٹنگ سپیش جو ہے وہ کیا ہے پاسٹ میں ہیں تو یہاں پہ ہیس ٹو تو ہم یوز نہیں کر سکتے ہیو ٹو تو ہم یوز نہیں کر رہے گے یہ بھی پاسٹ میں جائے گا ٹھیک ہے اگر فار اگزمپل لیٹس سپوس یہاں پہ سیس ہوتا ہی سیس آئی مست گو ناؤ تو کیا ہونا تھا اب یہاں پہ ہونا تھا ہی سیس دیٹ ہی ہیت ٹو گو ناؤ نہیں آئے گا بلکہ کیا آئے گا ہی ہیس ٹو گو ناؤ ہی ہی ہیس ٹو گو ناؤ ٹھیک ہے اگر یہ ہمارا پریزن ہے جب ریپورٹنگ پریزن ہوگا تو اندر جو ریپورٹنگ سپیچ ہے اس میں کوئی ٹینسز میں کوئی چینجس نہیں آنا تھا ٹھیک ہے تو اگر ایسا آ جائے تو آپ یہاں پہ یوز کریں گے ہی ہی ہیس ٹو گو ناؤ ٹھیک ہے تو آپ یوں کریں گے اگر یہ پاس میں ہوتا تو کیا کرنا تھا یہاں پہ ہمیں ہیڈ ٹو کا استعمال کرنا پڑے گا ٹھیک ہے ہی سیٹ ہی سیٹ تو یہاں پہ بھی سیٹ آگئے تو ہی ہیڈ ٹو گو ناؤ ابھی دیکھتے ہیں کہ یہ تھا پریزن میں اگر پریزن میں کمبلجن شو کر رہے تو ایسے ہوگا ہیس ٹو ہیو ٹو یا ہیٹ ٹو کا استعمال کرنا پڑے گا ہیٹ ٹو تب ہیوز کریں گے جب یہ کیا ہو ریپورٹنگ ہمارا پاس میں ہوں گے اگر یہ پریزن ہے تو ہمیں یوس کرنا پڑے گا کیا ہیس ٹو یا ہیو ٹو ایکارڈنگ ٹو جو بھی ہمارا سبجیکٹ ہوگا اس کے مطابق اب دیکھتے ہیں کہ ہوت کہاں پہ یوس ہوگا شوٹ کہاں پہ یوس ہوگا اچھا ایک اور ایکزمپل دیکھ لیجئے علی سیس ٹو می یہ ہمارا پریزن میں ہے یو مست کم آن ٹائم ٹھیک ہے تو علی ٹیلز می دیٹ آئی ہیو ٹو کم یہاں پہ بھی کیا یوس کیا ہیو ٹو کا استعمال کر لیا دیکھ لو آئی ہیو ٹو کم آن ٹائم آئی ہیو ٹو کم آن ٹائم تو اب یہ سارے سنٹنسز اس پہلے جو ہم نے کیے تھے وہ سارے ہم پریزنٹ کی بات کر رہے تھے ٹھیک ہے ابھی ہم فیوچر کی بات کرتے ہیں فیوچر میں آ جائے تو کیا یوس کریں گے ہی سیٹ آئی ماس ریچ دیئر بائی منڈے بائی منڈے سے ہمیں سمجھ آ رہے ہیں یہ کیا ہے فیوچر سنس ہے ٹھیک ہے فیوچر ٹائم دے رہے ہیں کہ آئی ماس ریچ دیئر بائی منڈے مجھے منڈے تک وہاں پہنچنا پڑے گا ٹھیک ہے اس سنس میں یوس کرے گا تو یہاں پہ بھی کمپلجنش ہو رہے ہیں اور فیوچر سنس آ رہے ہیں تو اس کو چینج کیسے کریں گے تو کیا آئی گا شی سیٹ دیٹ ہی ہی سیٹ دیٹ ہی وٹ ہی وٹ یا شوٹ آئیں گے لیکن زیادہ شوٹے بل کیا ہے وٹ ہے آپ وٹ یوس کرے تو بیٹر رہے گا ہی وٹ ہی وٹ ہی وٹ ٹو ریچ دیئر بائی سنڈے جب فیوچر سنس آئیں گے تو یوس کر لیجئے آپ وٹ یا شوٹ کا ٹھیک ہے لیکن لیٹ سپوز اگر یہاں پہ سیٹ نہیں ہوتا ٹھیک ہے یعنی جو ہمارا ریپورٹن سپیچ ہے اگر یہ پاسٹ میں نہیں ہوتا بلکہ پریزنڈ میں ہوتا تو جو ریپورٹن سپیچ ہے وٹ میں نہیں بلکہ ویل میں چہنچ ہونا تھا ویل ہیو ٹو ریچ دیئر بائی سنڈے ہونا تھا لیکن یہاں پہ کیا ہے پاسٹ میں ہے ٹھیک ہے جو ہمارا ریپورٹن سپیچ پاسٹ میں ہے تو اس وجہ سے یہ وٹ میں چلا جائے گا یعنی اگر اس کا میں سمری اگر بنا لوں اگر مست ایز ای ابلگیشن ذمہ داری کے سنس میں یوس کریں گے تو مست مست ہی رہے گا ایک بات دوسری بات اگر مست کو ہم پریزنٹ ٹینس میں یوس کریں گے ٹھیک ہے ایز ای کمپلجن ٹھیک ہے مجھے جانا ہے فار ایکزمپل آئی ہیو ٹو گو آئی مست گو ٹھیک ہے آئی مست گو مجھے جانا ہے یہ پریزنٹ سنس میں یوس کیا پریزنٹ سنس میں یوس کریں گے تو آپ کو یوس کرنا پڑے گا ہیس ٹو ہیو ٹو یا ہیڈ ٹو ٹھیک ہے یہ یوس کرنا پڑے گا اگر آپ فیوچئر کی بات کر رہے ہیں ٹھیک ہے ریچ دیئر بائی منڈے کہ منڈے تک آؤں گا میں کل میں ممکن ہے منڈے تک وہاں پہنچ جاؤں گا اس طرح کے سنٹنسز جب سنس دے رہے ہیں تو آپ یوس کریں گے شوٹ ہاؤو ویل ہاؤو یا وٹ ہاؤو ڈیپینڈ کرتا ہے کی ریپورٹنگ سپیچ کیا ہے ہمارا ریپورٹنگ سپیچ اگر پریزنڈ میں ہے تو آپ ویل ہاؤو یا شیل ہاؤو یوس کریں اگر یہ پاسٹ میں ہے ریپورٹنگ سپیچ ہمارا ریپورٹنگ سپیچ پاسٹ میں ہے تو آپ یوس کریں وٹ ہاؤو زیادہ بیٹر آپشن ہے ٹھیک ہے تو یہ والا پورشن جو ریپورٹنگ سپیچ ہے ہم نے فرس لیکچر میں بات کی تھی کہ ریپورٹنگ سپیچ اگر پریزنڈ میں ہے تو کیا ہوں گے پاس میں ہوں گے تو کیا ہوں گے ٹینسز کا ڈیپینڈن پورا کیا ہے اس ریپورٹنگ سپیچ پہ ہے ریپورٹنگ سپیچ اگر پریزنڈ میں ہے یا فیوچر میں ہے تو اس کا ٹینسز چینج نہیں ہوگا یعنی ریپورٹنگ سپیچ کا اگر ریپورٹنگ سپیچ ہمارا پاس میں ہے تو جو ریپورٹنگ سپیچ ہے اس کا ٹینسز چینج ہونا تھا یہ رول ہم نے فرس لیکچر میں آئی تھی ہم نے ڈسکس کیے تھے تو یہ تھی چین باتیں مرس کے حوالے سے اور بھی بہت زیادہ سینسس ہے ٹھیک ہے مرس کے بہت زیادہ یوزیس ہے تو ان کا انڈائرک بننے کا جو طریقے بھی میتھرڈ بھی ڈیفرین ہو سکتا ہے یہ تین طریقے ہم نے ڈسکس کیا جو کی یوزولی ایسے ہی سینٹنسز زیادہ تر گیون ہوتا ہے اور کامن ہے سو آئی ہوب یہ ویڈیو بھی آپ کو فروٹ فل رہے ہوں گے سو سی یو اللہ حافظ